بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کر دیتے ہیں ہوتلوں میں شادی حالوں میں جہاں بھی ہم کسی کو کھانے کے لیے نہیں دیتے تو یہ مولا علی کی ولادت میں میرا پیغام ہے پورا آپ کی تواصل سے میڈیا پر بڑی دنیا ہوگی کہ مولا علی کی ولادت پہ آئیے تحیہ کریں کہ ہمارا دسترخان جو ہے یہ سمٹے نہ یہ کسی نہ کسی مہمان نوازی پہ ہو چونکہ مولا علی کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی گھر پہ جو بھی آیا ہے آپ کی اولاد کی پہچان یہ ہے امام حسن مجتمع کا طریقہ یہ ہے امام زین اللہ عبدین کا طریقہ یہ ہے محمد والے محمد کا طریقہ یہ ہے وہ بوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے آج ہم بوکوں کو اپنے در سے انکار سے اٹھا دیتے ہیں یہ سب سے بڑا گھٹیا اور ایک وہ ایسی حرکت ہے جس سے مولا نراز ہوتے ہیں اور آج کی دور میں اس وقت میں جو غربت اور افلاس کے لوگ ہیں ان کی مدد کر کے اور مولا کی ولادت میں انہیں کھانا کھلا کے اور ہمیشہ کے لیے اپنے دسترخان کو وسیع کرنا یا محمد ان کو ملا پیغام کچھ سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک نعمت دیتا ہے نعمت کا خاص تو تو نعمت کا چرچہ کرنا ہے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جامعہ اورتالوسکہ کی صورت میں ہے یہاں پہ فرقواریت کی تفریق کے بغیر میں نے دیکھا ہے وہ طالبات جو جائے چکسی مسالی کا ہو اگر وہ علم لینا چاہتا ہے تو وہ آنا مدیرہ تلیل وعالی باب وہاں کے مسدہ کو رکھتے ہوئے علی کو مانتا ہوا اس دارے میں آ جائے تو یہ علم سے انکاری نہیں کریں گے اور ان کے سازہ کے اندر یہ خوبی اور اللہ پاک نئے کمہ رکھے اور خصوصاً اس حدہ محترمی آگا سید جوان نکوی صاحب کیا اللہ عمر درات فرمائے آپ کی حفاظت فرمائے اور پروردگار عالم آپ کو جو مشن ہے مولا آپ کی اس مشن کو جاری ساری رکھے یہ جامعہ پورے پاکستان کے لیے بلکہ پورے پاورڈ کے لیے ایک ایسا موڈل ادارہ ہے جہاں سے لاکھوں ہزاروں طلابہ علم سے فیضی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شیاطین کے چنگل سے نکلے امت کو ایک ہونے دیں اور یہ شیطانی سب سے براہ وصفہ ہے اگر ایک گھر میں آپ ایک بھائی کو دوسرے سے لڑواتے ہیں تو کہ آپ کا باپ خوش ہوتا ہے وہ تو ناراض ہوتا ہے وہ پرشان ہوتا ہے کہ اس کے گھر کا سکون برباد کر دیا تو امت بھی بھائیوں کی طرح ہے اگر آپ اپنے بھائیوں کو لڑا رہے ہیں تو اب یہ سمجھ لے ہو نبی پاک آپ سے ناراض ہیں اللہ کا روح آپ سے ناراض ہے آپ امت مسلمہ کو لڑاتے ہیں اور یہ فساد کرواتے ہیں اور یہ خودغش دماغے کرواتے اور یہ خانقاؤں کو درسوں کو اور بزرگان کی دین کو یہ تعلیمات کو جو ہے اگر زندہ اور جعوید چاہتے ہیں گولی کبھی نہیں دیکھتی ہے شیعہ کو لگی ہے سنی کو لگی ہے بم کبھی نہیں دیکھتا یہ وابی مرا ہے دیوبندی مرا ہے یہ شیعہ گیا ہے وہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان جا بم چلا ہے مسجد میں ختم ہو گیا تو لہذا خدارہ آج کے دن کے بناسبت ہے اور یہ ادارے کی وسط کے واسے یہ ہار بندہ اپنی مسجد کا امام بارگاہ کا خانقاہ کا ادارے کا طریقہ بنائے کہ ہمارا طریقہ امت کو اکٹھا کرنا ہے ایسے سکالرز کو ایسے لوگوں کو ہمیشہ ان کے خطابات کو نہ سنا جائے استناب کیا جائے جو لوگ امت کو لڑوانا تھا